اسلام علیکم آر ایم گارڈن میں آج آپ کے ساتھ سنیک پرانٹ کی کیئر پروپگیشن شیئر کروں گی یہ بہت ہی خوبصور لیفز والا پرانٹ ہے ویرگیٹر لیفز والا آپ کو دکھا رہی ہوں چند شاخی میں نے لگائی تھی جو اب پروپر طریقے سے پرانٹ بن چکی ہیں کافی ہیلڈی پرانٹس تیار ہو چکی ہیں تو میں آپ کو اس کی پروپگیشن بھی شیئر کروں گی تو کچھ میں نے پوٹس لیے ہیں تو اس کے نیچے نیٹ ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کو ایک پرانے کپڑے کا پیس اس طرح اجسٹ کر سکتے ہیں مٹی بہت اچھی ہونی چاہیے ویلڈرین مٹی کی ضرورت ہوتی ہے ریگستان کب ہوتا ہے خوشش کریں ریتلی اور بھربری مٹی کا استعمال کریں دو حصے دریا کی مٹی استعمال کی ہے دو حصے ہی اس میں ریت شامل کی ہے مٹی کافی بھربری اور ریتلی ہے نیچے چارکول کا استعمال کریں گے ڈریننگ ہول سے پانی نکلنا چاہیے اس لئے نیچے کوئلہ ڈال دیں گے کوئلے کا یہ فائدہ ہے کہ کوئلے سے فنگس نہیں لگتی پلانٹ کو آپ راک بھی ڈال سکتے ہیں راک کا بھی وہی کام ہے جو کوئلے کا کام ہے اسے پلانٹس جوہنہوں محفوظ رہتا ہے اور اس کو کسی قسم کی فنگس کا اٹیک نہیں ہوتا تھوڑا سا کوئلہ اس میں مٹی میں مکس کر دیں گے اور ایکولی سارے پارس میں یہ شامل کر دیں گے خوشش کریں مٹی اچھی ہو تاکہ ڈرین ہول سے پانی نکلتا رہے جب بھی ہم اس میں پلانٹ لگائیں تو پانی دیں تو پانی پارٹ میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ سنیک پلانٹ کو اگر اوور وارٹنگ کریں گے تو یہ گھر جائے گا سیکولینٹ پلانٹ ہے کیونکہ جب آپ اس کے پتی کو کٹیں گے تو اس کے اندر آپ کو جیلی نظر آئے گی وارٹر نظر آئے گا پانی ہوتا ہے اس کے لیوز کے اندر اس لئے اس پلانٹ کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو چھے سے آٹھ مہینے ہو چکی ہیں تو یہ میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں لگتا ہے کہ روڈ بارننگ بھی ہو چکی ہے کافی عرصے سے اس میں میں نے چھوٹا سا ایک پیس لگایا تھا علیو کا تو گروہ ہو کے کافی بہتر پلانٹ بن چکا ہے تو اگر چھوٹا پلانٹ ہے تو چھوٹے پارٹ میں لگائیں بڑے پارٹ میں لگائیں گے تو پانی دیں گے تو پانی زیادہ ہو جائے گا پلانٹ گل جائے گا اس کی گروہ بھی رک جائے گی پلانٹ کے سائز کے مطابق پارٹ کا انتخاب کریں اگر آپ کا پلانٹ چھوٹا ہے پارٹ بڑا ہے تو وہ اس کی گروہ اچھی نہیں ہوگی پلانٹ خراب ہو جائے گا اس لیے اب اس کو تھوڑے بڑے سائز کے پارٹ میں لگاؤں گی جب یہ اور مزید گروہ ہو جائے گا پھر کچھ عرصے کے بعد سال ڈیٹھ سال کے بعد اس سے بڑا پارٹ استعمال کروں گی کافی اس کی روٹس دیلپ ہو چکی ہیں اب اس کو اس پارٹ میں شفٹ کر دوں گی اور جو اچھی ہم نے ویلڈن سوائل تیار کی ہوئے تو وہ اس میں ڈال دیں گی اکسے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پلانٹ کے لیوز سے جھکنے شروع ہو گئے ہیں اور ییلو ہونے شروع ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ اور وارٹرینگ اور وارٹرینگ کی وجہ سے بھی لیوز سے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے جب آپ پانی بہت کم دیں گے تب بھی جھک جائیں گے اس لئے مہینے میں ایک یا دو دفعہ آپ نے پانی دینا ہے اس پلانٹ کو سردیوں میں گرمیوں میں ہفتے میں ایک دفعہ آپ پانی دیں اور ڈریکٹ سن لائٹ میں نہ رکھیں بہت زیادہ دھوپ میں بھی رکھیں گے تب بھی اس کے لیوز جو ہے نا وہ برن ہو جائیں گے ٹپس اس کی جل جائیں گی اور لیوز جھک جائیں گے بس ان تین چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ کا پلانٹ بہت ہی خوبصور نظر آئے گا اور اس کے لیوز لش گرین کلر کے ہوں گے ایک اور میں نے پلانٹ جو لگایا ہوا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بھی جو روڈ بارننگ ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا سوفٹ کریں گے ایکسٹرمنٹی نکال دیں گے اور اس کو نئے پورٹ میں لگائیں گے یہ ہائی فیڈنگ پلانٹ نہیں ہے زیادہ فٹلائزر کیس کو ضرورت نہیں ہوتی تھوڑی سی جب مٹی تیار کریں اس میں ڈی اے پی یا پی ورمی کمپوسٹ آپ ڈال سکتے ہیں ایک حصہ باقی پلانٹ کی طرح آپ اس کو فٹلائز کریں زیادہ فٹلائزر کیس کو ضرورت نہیں ہے اس کو اس طرح اجسٹ کریں گے سائیڈوں سے پریس کروں گی تاکہ ائر پاکٹس نہ رہیں اور مٹی اس طرح ڈال کے تھوڑا دبا دیں گے اور جب بھی پرانٹ لگائیں پانی دیں تاکہ نیچے تک پورٹ میں پانی جائے اور ایکسٹر پانی نکل جائے اس کے بعد ہم اس کو تب ہی پانی دیں گے جب محسوس کریں گے کہ پورٹ بلکو خوشک ہو گیا ہے پانی کا خیال رکھیں مٹی ویلڈرین رکھیں تیز دھوپ میں نہ رکھیں گھر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اب کچھ شاخیں کاٹ کے دکھاؤں گی نیچے والا حصہ نیچے رہنا چاہیے اوپر والا حصہ اوپر رہنا چاہیے اسے تھوڑا سا نشان لگا لیں گے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ نیچے والا حصہ ہے اگر ہم الٹا لگا دیں گے تو یہ پلانٹ گرو نہیں کرے گا جو ہم کل میں تیار کر رہے ہیں اس کی تو اس طرح تھوڑا سا نشان لگا لیں گے الٹا نہیں لگائیں گے ایک روح کے لگائیں گے نیچے والا حصہ نیچے رہنا چاہیے اوپر والا حصہ اوپر رہنا چاہیے اس طریقے سے لگائیں گے تو پلانٹ بڑا اچھا گروہ ہوگا تو اب اس میں یہ بھی لگا دیں گے کٹنگ کر لیں گے اس طرح ترشاہ سا سینٹر میں کر لیں گے اپنی یاد ہانی کے لئے تاکہ ہم اس کو الٹا نہ لگا سکے تو سائیڈوں میں اس طرح ہلکا سا ہول کر کے تو اس کو لگا دیں گے آپ اسی طریقے سے اس کو پانی میں بھی پروپوگیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پانی میں کس طرح ہمیں نے اس کو پروپوگیٹ کیا ہے تو اس طرح سارے ارجسٹ کر لیں گے ایون آپ سنیک پلانٹ کو ایک ٹینی سے بھی کافی سارے پلانٹس بنا سکتے ہیں اگر ایک شاہ آپ کو گئی سے ملی ہے تو اس کو کٹنگ کر کے آپ پانچ چھ پلانٹ تیار کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصور پلانٹ ہے اور ہماری ہیلتھ کے لئے تو بہترین پلانٹ ہے یہ ہوا کو کلین کرتا ہے اگر پلانٹ گرو نہیں کر رہا تو کیا کرنا چاہیے یہ سلو گروئنگ پلانٹ ہے سمر کے بعد اس کی گروئنگ پیریٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پپس نکلتے رہتے ہیں ان کو اولا کر کے بھی پلانٹ بنا سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ میں نے کلم لگا کے آپ کو بتایا ہے دوسرا اس کے ساتھ بیبی پلانٹس نکلتے رہتے ہیں گروئنگ پیریٹ میں فٹلائزر اور وقت پر پانی دیں گے اور شدید گرمی اور دھوپ میں نہ رکھیں تو اس کی گروتھ اچھی ہوتی ہے پانی یہ آپ نے تب ہی دینا ہے جب پارٹ کی ٹاپ پلیٹ رائی ہو پارٹ میں پانی نہیں ٹھہرنا چاہیے ٹرین ہول سے نکلنا چاہیے زیادہ پانی نہ دیں میں اس لئے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں زیادہ پانی دینے سے اس کی گروتھ رکھ جائے گی فنگس لگ جائے گی اور پلانٹ مر جائے گا اور خراب ہو جائے گا لیوز کو برائٹ کرنے کے لئے اپریل مئی جون میں اسے شیڈ میں رکھیں لیوز کا کلر بہت ہی اچھا برائٹ رہے گا جب یہ مچور ہو جائے تو اس پر فلاورنگ ہوتی ہے زیادہ پانی نہ دیں سردیوں کے مہینے میں ایک سے دو مرتبہ پانی دیں گرمیوں میں جب ہفتے میں ایک دفعہ پارٹ کی ٹاپلے ڈرائی ہو تبیہ پانی دیں سپرنگ میں بہت ہی اچھی گروتھ ہوتی ہے پانی میں بھی آپ کو اس کی گروتھ دکھا رہی ہوں پانی میں میں نے اس کو کچھ عرصہ پہلے رکھ دیا تھا تین مہینے پانی میں اس کو میں نے لگا دیا تھا یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی گروتھ ہوئی ہے یہ انڈور ائر پیوریفائنگ پلانٹ ہے اس کے لیوز ائر کو کلین کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا لیوز پیلے ہو جائیں تو وہ آور وارٹرنگ کی وجہ ہے لیوز جھوک جائیں تب ہی زیادہ پانی کی وجہ ہے یا کم پانی کی وجہ ہے بہت زیادہ دھوب میں نہ رکھیں ہائی فیڈنگ پلانٹ نہیں ہے یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی پانی میں گروتھ ہوئی ہے تب اس کو مٹی میں لگائیں گے پانی میں بھی آپ اس کو جار میں ڈال کے کچھ لیوز کو گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں تو مٹی میں اس طرح لگا دیں گے تاکہ نیا پلانٹ بان جائیں پانی میں آپ اس کو کافی عرصے تک رکھ سکتے ہیں بس یہ ہے کہ ہفتے دو ہفتے کے بعد آپ پانی کو چینج کر لیں نیا پانی ڈال دیں تھوڑی سے سٹون رکھ لیں تک ڈریکٹ نیچے یہ بوٹل یا پھر کسی جار میں آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس کو ڈریکٹ ٹچ نہ کریں اب مٹیس میں ڈال دیں گے اور اس کو سیٹ کر لیں گے فٹلائزر اس کو کتنی ڈالنی چاہیے بس یہ ہی ہے کہ باقی پلانٹ کی طرح آپ اس کو سپرنگ میں فٹلائز کریں جب سپرنگ میں ہم باقی پلانٹس کو فٹلائز کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ فٹلائز کر سکتے ہیں لیو سے بھی آپ پروپگیٹ کر سکتے ہیں ہارڈی پلانٹ ہے آکسیجن ریش پلانٹ ہے ہوا میں سے جو بیڈ گیسز ہوتی ہیں تو ان کو کلین کرتا ہے تو یہ بلا پلانٹ آپ اپنے گھر کے اندر بھی رکھیں جو پانی سے ہم نے نکالا تھا اسے مٹی میں لگانے کے بعد تھوڑا سے کلرفل سٹون رکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ وائٹ کلر کے سٹون پڑے ہوئے تھے تو وہ میں اس طرح ارجسٹ کر رہی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ سٹیبل ہو جاتا ہے ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے تو اب اس کو میں پارشل لائٹ میں رکھ دوں گی کچھ حرصے کے لیے کچھ مہینوں کے لیے تاکہ یہ سیٹ بھی ہو جائے سردیوں کے دن ہے اور پانی اس کو میں کم ہی دوں گی مہینے بعد پانی دوں گی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو میں پندرہ یا بیس دن کے بعد پانی دوں گی کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو مہینے کے بعد ہی پانی کی ضرورت ہے آگے شل کے تین چار مہینوں کے بعد یہ اچھا خاصہ سٹیبل بھی ہو جائے گا اور اس سے اپنی جڑے بھی ڈولپ کر لے گا سیٹ ہو جائیں گی اگر آپ کے پاس ایک پلانٹ ہے تو آپ اسے ڈھر سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ویریگیٹڈ لیوز والا پلانٹ ہے دیکھنے میں بلکل ایسے سامپ کی طرح لگتا ہے اور اس کے فائدے تو بہت سارے ہیں ہمیں آکسیجن اچھی پروائیڈ کرتا ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اس طرح آپ اس کو سیٹ کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر رکھیں تو بس یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کو لائٹ ملنی چاہیے اور اور ہال بھی آپ کو تھوڑا سے باقی پلانٹ بھی دکھا دیتی ہوں یہ تو مدر پلانٹ ہے سنیک پلانٹ کا باقی اس کے ساتھ منی پلانٹ بھی لگے ہوئے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایڈجسٹ بھی کروں گی پلانٹس کو اتنے زیادہ میرے پاس پلانٹس ہو گئے ہیں کہ اب میں وہی سوچ نہیں ہوں کہ کچھ فرینڈس پلانٹس کو بھی گفٹ کر دوں تو ابھی اتنا پیارا پلانٹ ہے اس کو اپنے گھر میں لگائیں اور اپنے گھر کی آکسیجن کو بہتر بنائیں ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے فور مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیوز لائک اور سبسکرائب آر ایم گارڈن ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ